اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحانہ دما یعنی استھما ایک ایسی بیماری ہے جو ہر سال تقریباً ڈائی لاکھ افراد کی جان لیتا ہے اور اس کا ایلوپیتھک میں ابھی تک کوئی بھی علاج دریافت نہیں ہو سکا اس کے لیے کہ آپ کو پمپ دے دیا جاتا ہے جسے استھما پمپ بولتے ہیں وہ آپ نے ساری زندگی استعمال کرنا ہے اس کے بغیر آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے علاج کے لیے ہمیں بیسک چیزیں سمجھ نہیں ہوگی سب سے پہلے یہ دما ہوتا کیوں ہے یہ آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے آپ کو ڈسٹ الرجی ہے یا کسی بھی چیز سے جالوں سے الرجی ہے کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہے وہ چیز جب آپ کے اندر جاتی ہے اور آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے تو آپ کی سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے بلکل اور ہارڈ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے آپ کو کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو سینے میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ استمہ پم مارتے ہیں یا وینٹولینیا اس طرح کی کوئی بھی میڈیسین آپ استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ کی نالیاں کھل جاتی ہیں لیکن یہ مسئلہ آپ کا برقرار رہتا ہے جب بھی وہ الرجی والی چیز آپ کے سامنے آئے گی آپ کو دوبارہ سے یہ مسئلہ بن جائے گا آپ نے ساری زندگی وہ ہینڈ پمپ استعمال کرنا ہے اس سے ہی آپ کا سانس ٹھیک رہے گا تو اس کے علاج کے لئے آج میں ایک نسخہ لے کے آیا ہوں جو تھوڑا سا مشکت طلب ضرور ہے لیکن چار دن میں آپ کا استعمال بلکل ختم ہو جائے گا یہ میں بلکل وسوق سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ تیار کر لیں اور یہ آپ نے اکیلے تیار نہیں کرنا ضروری ہے کہ آپ کسی حکیم یا کسی قابل استاد کی زیرے نگرانی یہ نسخہ تیار کریں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو تمباکو لینا ہے تمباکو لوگ سمجھتے ہیں تمباکو کی وجہ سے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جو میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں اس کے لئے اچھی نسل کا تمباکو جام پوری تمباکو کو سب سے بہترین تمباکو مانا جاتا ہے اس لئے آپ جام پوری تمباکو لے لیں آدھا پاؤ جام پوری تمباکو ایک سو پچیس گرام آپ نے تمباکو لے لینا ہے اور اس کو شیر مدار اس کو آک بھی بولتے ہیں اور پنجابی میں آک بھی کہتے ہیں شیر مدار میں آپ نے آدھا کلو شیر مدار لینا ہے اس میں آدھا پاؤ تمباکو آپ نے بگو کر رکھ دینا ہے اس کے بعد ایک مچھلی لینی ہے جس کا وزن ڈیڑھ سے دو کلو ہو اس کا پیٹ اچھی طرح سے آپ نے چاک کر لینا ہے پیٹ کی بالکل صفائی کرنے کے بعد آپ نے بگویا ہوا تمباکو اس میں ڈال دینا ہے اور ساتھ میں شیر مدار بھی اندر ڈال کے مچھلی کو اچھی طرح سے سلائی کر لینا ہے سلائی کرنے کے بعد آپ نے مٹی کا ایک گڑا لینا ہے اس میں مچھلی ڈال کر اس کا موں ڈکن سے بند کر کے کناروں پر آٹے کا اچھی طرح لیپ کر دینا ہے تاکہ ہوا اندر باہر نہ آ جا سکے دو من اوپلے یعنی اسی کلو آپ نے اوپلے لینے ہیں چالیس کلو اوپلے نیچے رکھنے ہیں اس کے اوپر آپ نے گڑا رکھنا ہے اور اس کے اوپر پھر سے چالیس کلو اوپلے رکھ دینے ہیں اس کو آپ نے آگ لگا دینی ہے آگ جب تک جلتی رہے تب تک آپ نے اس کو باہر نہیں نکالنا جب آگ بلکل تھنڈی ہو جائے اور اوپلوں کی اچھی طرح سے راکھ بان چکی ہو تو آپ نے یہ گڑا باہر نکال لینا ہے اور اس کو کھول لینا ہے اس میں آپ کو سیاہ رنگ کی راکھ نمائک چیز نظر آئے گی وہ آپ نے باہر نکال کے اس کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے آپ کی استھما کی دوائی تیار ہو چکی ہے یہ نسخہ انتہائی سستہ ہے اور آپ اس سے چار سے پانچ سو مریضوں تک کا علاج کر سکتے ہیں یہ آپ نے صرف چار دن استعمال کرنا ہے اور اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چاول کے دانے کے برابر اس سے زیادہ آپ نے دوائی نہیں لینی ایک چاول کے دانے کے برابر آپ نے یہ شہد میں ملا کر استعمال کرنی ہے اور صرف چار دن استعمال کرنے سے آپ کے استھما کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا آپ کے بلڈ میں جو الرجی کا مسئلہ تھا جو آپ کو بار بار اسی چیز سے الرجی ہو جاتی تھی وہ مسئلہ بھی آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا سانس کی نالی کھل جائے گی اور آپ کا سانس پہلے سے کافی بہتر ہو جائے گا اور آپ کو یہ دوبارہ کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا یہ کسی طبیب یا اچھے استاد کی زیرے نگرانی آپ یہ تیار کریں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو شفا ملے گی اپنا بہت سا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان